تو تین ٹی ٹوئنٹی سیریز افغانستان کے خلاب میں جو ہمیں کھیلنا ہے اس کی شروعات آج ہونے جاری ہے محالی میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے لیکن اوبیسی باتیں کی بڑا انٹریسٹنگ ہوگا دیکھنا کس طریقے سے آج جر رویج شرما کے بلے سے رن دیکھنے کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں واپسی ہو رہی ہے رویج شرما کی اور ایک پلیئر کو لکھر کے کل بہت زیادہ نیوز آپ نے دیکھی ہوگی اشان کشن ان کے بارے میں کہا گیا کہ disciplinary action ان پر لیا گیا ہے جو کی خبر پوری طریقے سے fake نکلی غلط information جو ہے وہ دیا گیا آپ تمام دوستوں کو تب بھی sports talk نے کہا تھا کہ اس خبر میں بالکل جان نہیں ہے اور جب آپ کسی کو چھٹی دیتے ہیں اس کے بعد مرضی ہے کہ وہ کہاں پر بھی جائے کہیں پر بھی party کرے اسے کسی کو لینا دینا نہیں ہے اب خبر یہ آ رہی ہے بھائی سب کی اشان کشن کی واپسی انگلینڈ کے خلاف میں تیسٹ سیریز میں ہوتی بھی دکھ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اشان کشن جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف تیسٹ سیریز میں آپ کے لیے کھیلتے ہوئے نصر آئیں گے کیونکہ رشاپ پنتہ بھی ہے نہیں آپ کے پاس میں وہ option ہے نہیں اشان کشن کو priority دی گئی تھی ساؤت ایفریکہ میں لیکن وہاں پر انہوں نے چھٹی لے لی اور ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ کیل راہل اور اشان کشن یہ آپ کے دو وکیٹ کیپر کے طور پر اگینس انگلینڈ جو پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز ہوگی بیس بول انگلینڈ کی ٹیم جو کھیل رہی ہے ان کا ہوا نکالنے کے لیے ان دونوں وکیٹ کیپر کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا کیل راہل وکیٹ کیپنگ کریں گے اور ایسے پیور بیٹسمن کھیلیں گے تو وقت بتائے گا کیونکہ ٹرننگ ٹریک پر وکیٹ کیپنگ کرنا کیل راہل کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن بیک اپ وکیٹ کیپر تو آپ کو چاہیے چاہیے ساؤت ایفریکہ میں آپ کے پاس میں کیس بھرت تھے اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میں اشان کشن ہو کیا سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اشان کشن کی واپسی انگلن کے خلاف میں جو آپ کا ٹیسٹ میچ ہے اس میں ہنڈرڈ اینٹین پرسن ہوتی بھی نصر آئے گیا نہیں کی جس پلیئر پر ایک دن پہلے تک ڈسپرینری ایکشن اور یہ وہ علانہ فلانہ اس سریکے کی نیوز بنا دی گئی اور کسی پلیئر پر کیا بیٹتی ہے کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے جو من میں آتا ہے سبا کر کے اپنی باتیں رکھ دیتے ہیں لیکن انت میں جا کر کے راہل رویڈ نے اس خبر کو بلکل جھوٹا کہا ہے کہ اس خبر میں بلکل جان نہیں ہے اور ہوففولی اشان کشن کی واپسی بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اگینس انگلن وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیسٹ میچز میں کیل راہل اور اشان کشن بھارت کے دو وکیٹ کیپر کے طور پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پلیئنگ 11 میں بھی اشان کی جگہ بن جائے اگر کیل راہل ایز اپیور بیٹسمن کھیلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کیل راہل کے ساتھ میں اشان کشن بھی آپ کو پلیئنگ 11 میں کھیلتے ہوئے دیکھیں کیونکہ ٹرننگ ٹریک پر وکیٹ کیپنگ کرنا آپ کے لئے تھوڑا سا چیلنجنگ ہو سکتا ہے کیل راہل کے لئے باقی جو ہوگا سو دیکھی جائے گی لیکن سکوارڈ میں کم سے کم اشان کشن کی واپسی ہوتی بھی دکھ رہی ہے انگلنڈ کے خلاف میں آپ ضرور بتائے گا کہ یہ اشان کی واپسی سے آپ کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور لگاتار بنے دے سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں